اسلام علیکم پیام شفاہ میں آپ کا خوش حمدید میں حاکیم ابوبکر صدیق فیورز کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ خیر و آفیر سے ہوں گے آج ہم جس بماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استسکا جگر یعنی جگر کے اخراج کا فساد اس کی وجہات علامات گزہ پرہیت اور علاج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چائنل پر ہمیشہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل ایکن کو بھی ساتھ پرس کرتے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک وہ آسانی پہنچ سکے یہ مرض ضائف جگر سے ہی پیدا ہوتا ہے اس کی علامتیں جگر کی سوز جگر کیسی ہوتی ہیں یہ مرض رفتہ رفتہ آزائے ریسہ کو معاف کر دیتا ہے اور پھر مریض کو زندگی سے آجز کر دیتا ہے وجوہات کی بات کریں تو مباشرت کے بعد فورا تھنڈا پانی پی لینے سے یا دھوپ میں رفتہ چل کر آنے سے تھنڈا پانی پینے سے یا وردش اور کسی مشکت کے بعد پسینہ خوشک ہونے سے پہلے پانی پینے یا مرتوب تھنڈی چیزوں کے کسرت استعمال سے جگر ضائف ہو کر بلگم کسرت سے پیدا کرتا ہے جن سے پیٹ پھول جاتا ہے علامات کی بات کریں تو استسکائے لمی نمبر ایک پر ہے جسم پھول جاتا ہے سارے بدن پر ورم پیدا ہو جاتا ہے سارے جسم پر جس جگہ انگلی سے دبائیں گڑے پڑ جاتے ہیں جب انگلی ہٹائے تو جسم ویسا ہی ہو جاتا ہے نمبر دو استسکائے زکی جسم ڈھیلا ہو کر سوک جاتا ہے پیٹ بہت بڑھ جاتا ہے پیٹ کی کھال شیشہ کی طرح چمکتی ہے پیٹ میں پانی چمکتا ہے پیٹ میں پانی چھلکتا ہے سانس تنگی سے آتا ہے پاؤں پر ورم آ جاتا ہے زیادہ عرصہ رہے تو نمبر تین استسکائے تلبی استسکائے تبلی پیٹ ہو جاتا ہے تنگی تنفذ ہوتی ہے پیٹ میں تناوٹ ہوتی ہے ٹھونکنے سے پیٹ کی آواز دھول کیسی آتی ہے اگر ڈھکاریں آئیں تو افاقہ معلوم ہوتا ہے اس قسم میں ورم نسبتاں کم ہوتا ہے چلتے ہیں غذا کی طرف بکرے کا شوربائی یا جخنی گرم مسالہ ڈال کر دیں روٹی میں سوٹا اور نمک ڈال کر دیں افاقہ ہونے کے بعد مرک تستر بٹیر چکور کی یخنی یا شوربہ بغیر ہی ڈالے بنا کر دیں مولی کا اچار سرکہ میں بنا ہوا قدینا کی چٹنی ادرک دیرہ شامل کر کے کھلانا بہت مفید ہوتا ہے بات کریں پرحیز کی حد تل مکان مریض کو بھوکس اور پیاس سے سبر دلائیں بجائے پانی کے ارک مکاو اور ارک بادیان پلائیں کوئی بادیس کی دیر حضم اور چکنی غذا ہرگز نہ دیں صبح و شام کھانا سے ایک گھنڈہ پہلے ضرور وردش کروائیں علاج کی طرف چلتے ہیں علاج کی طرف جگر کی تقویت اور ضائف جگر اور ورم جگر کے لیے بے حد مفید ہے اور بخار کے لیے بھی مفید ہے یہ نسخہ ذرش ڈیر تولا ریونت کینی دو ماشا گل سرک دو ماشا مغس خیارین دو ماشا سندر سفید دو ماشا تغم کاسنی دو ماشا لک مفصول تین ماشا ملٹھی تین ماشا گل نیلو فر تین ماشا تباشید تین ماشا سب کو کونڈ چھان کر کرس چنے برابر بنائیں صبح و شام ایک ایک کرس ہمرا پانی دیں انشاءاللہ بے حد مفید ہے ہمارے دواخانہ میں بھی استسخہ جگر ضائف جگر کا شافی علاج کیا جاتا ہے میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر اور اڈیس دسکرپشن بکس میں پین کر دیا ہے ویڈیو اور ہاں ویڈیو پوری دیکھ کر کومنٹ ضرور کیا کریں یہ قدر کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے ایک طرح کی اپریسیشن ہوتی ہے تو ضرور کیا کریں ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ